اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہو آپ میں امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عفیت سے ہوگے اور بہت زیادہ خوش ہوگے دوستو آج میں پھر سے آپ کے سامنے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں غلام حیدر کے تعلق سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ کو لے کر اور دوستو اس ویڈیو کے اندر غلام حیدر نے جو بتایا ہے جو جانکاری دی ہے اس جانکاری کو سن کر آپ کے بھی رونگ کے کھڑے ہو جائے گے اور آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ غلام حیدر اپنے بچوں کے لئے کتنا درد کتنا تڑپ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر کیونکہ دوستو غلام حیدر نے پورے درد بھرے انداز کے ساتھ کہا ہے کہ میں کوٹ کی گلیوں میں گھسٹ کر سچین لپو اور ڈاکٹر اپیزن سب کو لے کر جاؤ گا کوٹ کے اندر کیونکہ غلام حیدر اتنے آسانے سے اپنے بچوں کو وہاں پر رہنے نہیں دے گے اور یہ جو ڈاکٹر اپیزنگ ہے یہ لپو سچین ہے جو اس کے بچوں کو وہاں پر رکھنے کی کوشش کر رہے تاکہ بچے وہاں پر رہ جائے اور غلام حیدر آکیلا رہ جائے تنہا رہ جائے اس کو برباد کر دے لیکن دوستو غلام حیدر ایسا نہیں چاہتے غلام حیدر آخر تک لڑے گے آخر دم تک لڑے گے اور اس کے سپورٹ میں ہم سب ہیں غلام حیدر کے سپورٹ میں ہم سب کھڑے ہیں تو انشاءاللہ غلام حیدر کو جو کامیابی ضرور ملے گی اور وہ جو بچے ہیں وہ غلام حیدر کے اس کو ہی ملنے چاہیے تو اس کے تعلق سے غلام حیدر کا ایک نیا ویڈیو آیا ہے تو وہی ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہو کہ کیا کچھ کہا ہے غلام حیدر نے سچین لپو کو اور جو سیما بھگوڑی ہے اور ڈاکٹر اپیزنگ کو تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے رب کے ذات پر پورا یقین ہے انصاف ضرور ملے گا اپیزنگ ہو یا سجن ہو یا نتر پال ہو یا باوا ہو ان کو میں یہ واضح طور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی اسی عدالت کے گلیوں میں آپ کو گسٹ کے کالے کوٹھی تک پہنچانا یہ میرا فرض ہے آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ نائنسا بھی کیا آپ نے سوچا کہ بس جو ہے سستی شہرت ملے گی پیسہ ملے گا بچے تو حیدر کے ہیں بدنام ہوگا تو حیدر کے بچے بدنام ہوگے پیسے ہمیں ملے گے یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں میں روزوں میں ایسا الفاظ بھی بولنا نہیں چاہتا کہ باتیں نکلیں میرے موں سے تو شاید یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا مگر جو نتر پال ہے باوا ہے ان کے ساتھ جو بھاویاں کھڑی ہوئی ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی برداشت بھی ضرور کرنا آپ کے اوپر بھی ابھی کانٹا پھرے گا ماف کسی صورت میں کسی کو نہیں کیا جائے گا میرے چار بچوں کو یوز کر کے آپ لوگوں نے پیسے تو بہت کمائیا نام بھی کمائیا بھی الٹا گنتی شروع ہو گیا یہ حساب آپ لوگوں سے قومت مانگے گا عدالت مانگے گا پوری جنتہ مانگے گا آپ نے کس قانون کے تحت سیمہ کو تو آپ لوگوں نے دلہن بنا دیا پہلے کہہ رہے تھے نپال سے شادی ہے ابھی دوبارہ ڈاؤنگ رچ گیا آپ پتہ نہیں ابھی تیسرے بار ان کا ارادہ ہے کیا اکل کے اندھوں کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہے وہ صرف ایک ٹوپی کر رہے ہیں ڈراما کر رہے ہیں پوری طریقے سے پھس چکے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں ابھی کیا کریں کتنا بھی وہ جال رہے ہیں خود ہی پھس رہے ہیں سیمہ ہو یا اے پی سنگ ہو یا بابا ہو وہ تو سردی بخار میں شاید پتہ نہیں ہے بھی نہیں چلا گیا یاد کرو آپ لوگوں نے بھی ہمیں بہت ستا یاد تنگ کی ابھی آپ کی باری ہے برداشت کرنا ہے پی سنگ نترپال باوہ اور سجن چوہے کو میں کہنا چاہتا ہوں بلہ میرے بچوں کو گود میں بٹھائے گا کنجر قسم کا آدمی کیا بھی میں آپ کو کہوں یہ وقت آپ کو بتائے گا آہر چیز کا حساب لینا پڑے گا نترپال کے بڑے بھی یہ حساب دیں گے نترپال تو نترپال ہے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو غلط کا ساتھ دیتے ہو نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی غلط ہوگا کسی کو نہیں کیا جائے گا جس نے غلط کے ساتھ غلط ہی ہوگا یہ سوچ رہے تھے ڈھمکے تو سیما آگا رہے ہیں بچے ہیدر کہیں پیسہ ہم کھائیں گے سب کچھ ایسے آسانی سے حضم ہوگا کبھی نہیں کبھی آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا کسی صورت میں بھی کبھی بھی ہم یہ گئے ہم سے چھے کھائیں کسی صورت میں بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا جو کر رہے ہیں اپنے لئے کھڑا کھوٹ رہے ہیں تو خود ہی گریں گے یہ حیران کس بات کی ان نے سوچا کہ ابھی جو ہے نا ایک شادی کا نیا دھونگ رچا کہ شاید ہمارے سے مشکلیں تھوڑی سی حل ہوں اور پس گئے ہوئے پیسنگ سیما نترپال سچن آپ کے برے دن شروع ہیں الٹا گنتی شروع ہو گیا وقت بتائے گا انڈیا کے عدالتوں سے آپ کو پوچھا جائے گا وہ دن دور نہیں ہے جیسے بھی مجھے مومن ملک صاحب ایڈیو کے ڈاڈر کرے گا اسی ٹیم فوراں انڈیا کے اندر ابھی میرا وکیل بھی ہے انشاءاللہ سار برنی صاحب نے جو دیا ہے تمام بھائی جو سچے دل سے کام کرتے ہیں جو بچوں کے لئے آواز اٹھاتے ہیں اچھے اور سچے ہمیشہ سچ کا ساتھ دو کوئی بھی ہو ہیدر ہو یا سیما ہو فیصلہ عدالتوں کے اپور مجھے پورا وشواس ایسی انڈیا کے اندر جو ہے ایپی سنگ کے گلے میں پٹہ ڈال کے قانون خود گھسی ٹھی گا ابھی جواب دو ایپی سنگ کتنا سستا شورت آپ نے حاصل کیا اسی عدالتوں پر انڈیا کے عدالتوں میں پورا وشواس ہے اور یقین ہے ہمارا یقین بہت مضبوط اور پختہ ہے کبھی کسی صورت میں ایپی سنگ کو معاف نہیں کیا جائے گا سات سے آٹھ ماہ میرے بچوں کو رولایا ایک ایک پل کا حساب آپ کو ایپی سنگ دینا پڑے گا ایک ایک پل کا یہ یاد رکھنا کہ آپ نے غلط لوگوں کا ساتھ تو بہت دیا اللہ کے آگے کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے کبھی بھی یاد رکھنا یہ ان بچوں کے اوپر آپ نے جو ظلم کیا شاید اوپر اولا بھی آپ کو معاف نہ کرے یاد رکھنا آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہوگا بھائی ہوگا ماں ہوگا بیٹی ہوگا میں نہیں کہنا چاہتا مگر اس کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں ہے یاد رکھنا یہ آپ سزا بھکت ہوگے دنیا کو بتاؤگے مافیاں مانگوگے مگر اوپر اولی ذات شاید آپ کو معاف نہ کرے ہر کسی کے گھر میں بیٹی ہے بچہ ہے اولاد ہے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کتنا سستی شورت حاصل کرنے کے لئے کتنا پیسہ چاہیے کتنا پیسہ آپ لوگوں نے کمائے ہوگا یاد بچوں کے نام پہ پیسہ کمائے سستی شورت حاصل کر کے افسوس ہے یقین مانو ایسے گھٹی ہے اس طور میں آپ بھی ہیں جاہل رجال قسم کے آدمی ہیں کیا کریں وقت حالات قانون کبھی کس کو معاف نہیں کرتا قانون کے گرفت میں وہ ضرور آئے گا کہتے ہیں قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں جب ٹوٹ پڑتے ہیں پھر کوئی بچی نہیں سکتا آپ نے تو مجھے بہت بلا برا کہا کہو کوئی بات نہیں اور بھی کہو پہلے کیا لوگوں نے کم کہا بچی لے گئی سیما میرے گھر میں رہ کر میری مخالفت کر رہا ہے سوچو میرے پیسے میرے بچے کیا آپ کہا پیسوں کا سیما یاد رکھنا آپ نے بہت غلط کیا بہت غلط کیا بہت غلط کیا حیدر نہ بچوں کو چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا آپ کو تو کیف کے کردار تک پہنچائے گا عدالت تو فیصلہ تو عدالت کریں گے میں قانون سے آگے کبھی نہیں جاؤں گا جو بھی ہوگا قانون کے دائرے میں ہوگا اور آپ سے لوگ پڑے گئے ہیں صرف آپ غلط تھے تو آپ نے سوچا کہ حیدر کا ساتھ کوئی نہیں دے سکتا آپ کے سوچ سے بھی بہار ہے جو میرے ساتھ ہیں یاد رکھنا آپ کے سوچ سے بھی بہار ہے جو میرے ساتھ ہیں آپ کے آگے تو کوئی سائنس ہی کر رہے گا بعد میں بھی جائے گا اگر میرے سپورٹر میرے خلاف بھی کوئی بات کرے گا وہ ادھر ان کو ریزٹ میں جواب دیتے ہیں کہ حیدر صحیح ہے آپ غلط ہو میرے بغیر بھی میں نہ ہوں کسی سوچل میڈیا کی پلیٹ فرم پر آپ کو جو جواب ملے گا نا میرے چاننے والے پیار کرنے والے جو غیرت مند بائشہور ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا کبھی بھی جو حیدر کے خلاف بھی کوئی بات کرے